بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈل جیتنے والے بیشتر پہلوانوں کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے ناظرین پہلوانی کا گجرانوالا سے وہی رشتہ ہے جو والدین کا اولا سے ہوتا ہے گجرانوالا میں پہلوانوں کے لگ بگ پچیس چھوٹے بڑے اکھاڑے ہیں اور جہاں چار سال کی عمر کے بچوں سے لے کر بارش بزرگ زور آزمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں البتہ پہلوانی چاند ایک شہر میں سمٹ کر رہ گئی ہے مگر پھر بھی پہلوانوں کے شہر کا لقب گجرانوالا کو حاصل ہے گجرانوالا کی مٹی نے اس میں ہند رہیم بش سلطانی والا ستارہ پاکستان یونس پہلوان شیر پنجاب اچھا پہلوان چیمپین پنجاب گوگا پہلوان اور اس میں پاکستان شاہد آٹے والا جیسے نامی گرامی شاہزور پیدا کیے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا داستان شاہزورا کی 29 وقیست جو پاکستان کے دس برے سے ناقابل شکست ریسلر محمد انام بٹ کے مطلق ہے ناظرین یہ ویڈیو خاص ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیا آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظرین پوری دنیا میں دیسی کشتی کا فن اب دم توڑ چکا ہے اور اب عالمی سطح پر یہ کھیل تبدیل ہو چکا ہے مٹی کے اکھاڑوں سے میٹ ریسلنگ کا سفر آسان نہیں لیکن گجرانوالہ کے پہلوان اپنی مدد آپ کے تحت اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں ایک نام محمد انام بٹ کا ہے محدود وسائل اور ناکافی سہولیات کے باوجود گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے انام بٹ بین الاقابی مقابلوں میں کامیابی کی تاریخ ایک ایسے وقت میں رکم کر رہے ہیں جب ملک و کرکٹ کے علاوہ شاید ہی کسی اور کھیل میں اتنی کامیابی حاصل ہو رہی ہوں محمد انام بٹ ستائیس فرون نائٹی ایٹی نائن کو پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں پیدا ہوئے انام بٹ کے دادا اور والد لالا سفدربٹ بھی اپنے زمانے میں پہلوانی کرتے رہے یوں انام بٹ کو فن پہلوانی وراست میں ملی جب کبھی بائی کزنز اکٹے ہو جاتے تو کھلونوں سے کھیلنے کی بجائے آپس میں ریسلنگ کھیلتے تھے انام بٹ نے اپنی ابتدائی تربیت گجرانوالہ شہر میں ان کے دادا اور والد کے قائم کردہ اکھارہ میں حاصل کی پہلوانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی اے کے علاوہ سپورٹ سینسز میں ایم ایس ای کی ڈگری حاصل کی انام بٹ اپنی ہراک میں دیسی مرکی یہنی سردائی موسمی پھل اور چھے گھنٹے روزانہ پریکٹس کرتے ہیں ڈنڈ بیٹ کے لگانے کے بجائے تقنیق پر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ دیسی کشتی کی تقنیق جیسے جانگیاں پکڑنا مچھلی گوتا اور گدن پر بیٹھنا جیسی تقنیق پر پریکٹس کرنا ان کا معمول ہے ناظری محمد انام بٹ پاکستان کے گزوستہ دس سالوں سے ناقابل شکس ریسلر ہیں محمد انام بٹ ان پہلوانوں میں شامل ہیں جنہوں نے مٹی کے اکھاروں سے آغاز کرتے ہوئے میٹ ریسلنگ تقا کٹن سفر مشکل حالات میں تیہ کیا انہوں نے پہلا گولڈ میڈل دوہزار دس کو دلی میں ہونے والے کامن ویلتھ کھیلوں میں کشتی کے مقابلوں میں حاصل کیا تھا ایٹی فور کلو گرام ریسلنگ کے مقابلوں میں ناقابل شکست رہتے ہوئے کینیا اور ساؤتھ افریقہ کے پہلوانوں کو زیر کیا اور فائنل میں انڈیا کے ریسلر انوچ کمار کو شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا ناظرین یہ تقریباً چالی سال میں پہلا موقع تھا کہ پاکستان نے کشتی کے مقابلوں میں سونے کا تمگہ حاصل کیا ہو اس سے قبل پاکستان نے نیٹی سیونٹی کو ایڈنبرہ میں ہونے والے کامن ویلتھ کھیلوں میں کشتی کے مقابلوں میں محمد سردار اور کیپٹن فیض محمد نے سونے کا تمگہ حاصل کیا تھا سان دوہزار چودہ میں ایشن گیمز میں کانسی کا میڈل حاصل کیا سان دوہزار سولہ کو انڈیا گوہا ہارٹی میں منقد سوہت ایشن گیم میں انڈیا کے گوپال جادب کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا اور اسی سال ویتنا میں منقد ایشن بیچ گیمز میں ایران کے محمد ساداتی کو ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کیا سان دوہزار سترہ میں کامن ویلتھ ریسلنگ چیمپنشپ میں سلور میڈل جبکہ اسی برس ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپنشپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا سان دوہزار اٹھارہ میں ترکی میں منقد ورلڈ بیچ ریسلنگ میں انہوں نے اپنے عزاز کا دفاع کرتے ہوئے جارجیا کے پہلوان کو شکست دی اور ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپنشپ میں لگاتار دوسرے سال گولڈ میڈل جیتا اس کے علاوہ دوہزار اٹھارہ میں فریسٹرہ ریسلنگ میں سونے کا تمگہ جیتا رست میں پاکستان کا مقابلہ ہٹ چار سے پانچ سال بعد منقد ہوتا ہے یہ مقابلہ آخری دفعہ دوہزار بارہ میں ہوا تھا جس میں اسمان مجید المروح بلو پہلوان نے حامدہ ملتانی کو ہرا کر رست میں پاکستان کا عزاز حاصل کیا تھا اس مرتبہ رست میں پاکستان کا مقابلہ سات سال بعد منقد ہوا حامدہ ایک زور آور پہلوان ہے وہ تین مرتبہ رست میں پاکستان کے فائنل میں پہنچے تھے دوہزار نو دوہزار بارہ اور دوہزار انیس میں بھی فائنل میں پہنچے مقابلے والے دن حامدہ کا وزن ایک سو پیس کلو گرام تھا جبکہ انام بٹ کا وزن سو کلو کے قریب تھا اس لحاظ سے حامدہ ہم جسمانی طور پر انام بٹ پہلوان سے زیادہ بھاری برکم تھے فیصل آباد کا تاریحی اکبال سٹیڈیم تماشیوں سے کھچا کھچ برا ہوا تھا رست میں پاکستان کے ٹیٹل کے لیے ملک کے دو ناور پہلوان رنگ میں اتر چکے تھے پاکستان ریسلنگ فیڈریسن کے زیر احتمام ملک برسے سو سے زیاد پہلوانوں کے درمیان مقابلوں کے بعد انام بٹ اور حامدہ ملتانی کے درمیان فائنل ٹاکرا تھا مقابلہ بائیس منٹ تک جاری رہا لیکن آہر میں گجرانوالا کے سپوت انام بٹ کی محنت پھرتی اور ٹکنی کام آئی اور انہیں نے حامدہ ملتانی کو زیر کر کے پاکستان کے سب سے طاقتور پہلوان رست میں پاکستان کا ٹیٹل اپنے نام کر لیا ناظرین یاد رہے کہ پچی سال بعد ایک بار پھر رست میں پاکستان کا ٹیٹل گجرانوالا کے حصے میں آیا انام بٹ پہلوان سے پہلے یہ ٹیٹل شاہد پہلوان آٹے والا کے پاس تھا جو انہوں نے سن انیس سو چرانوے میں جیتا تھا محمد انام بٹ کو بینالب قومی شہرت سن دوہزار انیس میں دوہا میں منقض ورلڈ بیچ ریسلنگ سے ملی ورلڈ بیچ ریسلنگ میں دو سے سے زائد ممالک کھلاڑی سترہ مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں شریک ہوئے اس سے قبل کبھی بھی کسی پاکستان کھلاڑی نے کوالیفائنگ رونڈ جیت کر یہ عزاز حاصل نہیں کیا محمد انام بٹ نے ناقابل شکست رہتے ہوئے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کی نمیندگی کرنے والے پہلے ریسلنگ بن گئے نوے کلو گرام ریسلنگ کے مقابلوں میں انام بٹ نے پرتگال جارجیا آزربائی جان اور ترکی کے ریسلنگ کو زیر کیا اور فائنل میں جارجیا کے ریسلنگ داتو مارسا گیشولی کو پانچ دو سے شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا بعد میں پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی طرف سے انام بٹ کو پانچ لاکھ روپے انام کے ساتھ حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف اور فارمس کے اوارڈ سے بھی نوازا گیا انام بٹ نے کئی بینل اقوامی مقابلوں میں فتح حاصل کی لیکن ناقدری ایسی کہ دلہوں کے آسور ہوتا ہے بدقسمتی ہے کہ اچھی کارکردگی کے باوجود حکومتی سطح پر ان کی کوئی بھی سرپرستی نہیں کی گئی وہ آپڈا کی طرف سے کھیلتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں صرف جنون ہے جس کی وجہ سے صبح شاہ محنت کر رہے ہیں ناظرین مقابلوں میں شرکت کے لیے ایک ہلاڑی کا حرچہ تقریبا ساڑھے تین لاکھ رپے آتا ہے جبکہ بینل اقوامی مقابلوں میں کوچ کے بغیر شرکت کی اجازت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ احراجات چھے سے سات لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں ان احراجات کا افتدائی طور پر اور کچھ انتظام انہوں نے ہوت کیا اور باقی پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے ادا کیے اس رویے پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے انہابرڈ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں صرف کرکٹ کے کھیل پر ہی توجہ دی جاتی ہے اس کھیل کا حکومتی سرپرستی کے علاوہ ملکی اور بینل اقوامی کمپنیوں کی سپانسرشپ حاصل ہے جبکہ کشتی سمیت باقی کھیلوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے اگر دیگر کھیلوں اور بلحسوس کھلاریوں کی طرف مناسب توجہ دی جائے اور نوجوان کھلاری کو سرپرستی اور تربیت حاصل ہو تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں گریب کا بچہ آج بھی ریسلر بننا چاہتا ہے ریسلنگ کے جوتے پاکستان میں نہیں بنتے ہمیں لینڈے سے جوتے حرید کر پہننا پڑتے ہیں گولڈ میڈل لانا ہے تو ریسلنگ اکیڈمی بنانا پڑے گی پاکستان کے کسی بھی شہر میں ریسلنگ کا کوئی بھی سینٹر نہیں انابٹ کا کہنا تھا کہ جب گولڈ میڈل آتا ہے تو اکیڈمی بنانے کا اعلان ہوتا ہے کامن ویلتھ میں گولڈ میڈل جیتنے پر پچاس لاکھ رپے ملتے ہیں اور اس میں پاکستان بننے پر پانچ لاکھ رپے انام رکم دی جاتی ہے جلے انتظامیہ نے کئی وعدے کیے چیک دینے کا اعلان بھی کیا گیا لیکن ملا کچھ نہیں محمد انام بٹ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ گجران والا میں اپنا اکھاڑا چلا رہے ہیں جس میں سوہ کے قریب نوجوان کھلاڑی تربیت حاصل کرتے ہیں اس اکھاڑے میں بینل و قومی میار کی کوئی بھی سہولت مجلسر نہیں مگر اس کے باوجود ملکی اور بینل و قومی سطح پر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں وزیراعظم امران ہاں ہمارے سپورٹسمن ہیں اور ان کو کھیل پر توجہ دینی چاہیے نوجوان کھلاڑی محنت کرتے ہیں مگر انہیں روشن مستقبل نظر نہیں آتا اور وہ میوس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے قومی سطح پر نیا ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا ہمارے حکمانہ باسلاحیت نوجوان کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرتے ہیں بلکہ نئے آنے والوں کا راستہ بھی روکتے ہیں نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھتے ہیں اور ایک محسوس مقام پر آ کر حکومت کی ادم توجہ کا شکار ہو کر ملک و قوم کا نام روشن کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں جبکہ بھارت نے اپنی ریسلنگ پر ہرچ کیا اور منظر منصوبہ بندی سے فن پہلوانی کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور ہر دوسرے ایوٹ میں بھارت کے پہلوان شرکت کر کے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں دوستے یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ